نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقضتم من لسانی یفقه قولی آج ہم نماز باجمات کے بارے میں پڑھیں گے صفحہ نمبر ایک سو اکیس نماز باجمات قرآن پاک میں اللہ سبحانو تعالیٰ فرماتے ہیں ورکعو ما ارراکعین رکو کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ یعنی مل کر نماز پڑھو سورة النساء میں جہاں صلات خوف کی تفصیل بیان ہوئی وہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكْ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ جب آپ ان کے درمیان موجود ہوں اور ان کے لئے نماز قائم کریں یعنی جماعت کرائیں امامت کرائیں تو ایک گروہ کو ان میں سے آپ کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے اور چاہیے کہ وہ اپنا اسلحہ بھی لیے رکھیں تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر میدان جنگ میں اسلحہ اٹھا کر با جماعت نماز پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے جبکہ نماز رہی ایک رکت گئی یعنی خواہ وہ ایک رکت ہو پھر بھی جماعت سے ہی پڑھی جائے اللہ یہ کہ کوئی صورت نہ ہو اس حکم پر عمل کرنے کی تو اگر میدان جنگ میں جماعت کرانے کا حکم ہے تو حالت امن میں اور عام حالات میں پھر یہ حکم کس درجے پر ہوگا آپ سب اس کا اندازہ کر سکتے ہیں حضرت ابن مسود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَنَا سُنَنَ الْهُدَى وَإِنَّ مِن سُنَنِ الْهُدَى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه وفي روایت وَلَوْ أَنَّكُمْ سَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ كَمَا يُصَلِّي هَذَا الْمُتَخَلِّفُ فِي بَيْتِهِ لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَتَطَهَرُ فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة حسنة ويرفع بها درجة ويحط عنه بها سيئة وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومٌ نِفَاقٌ وَلَقَدْ كَانَ لِرَجُلٍ يُؤْتَى بِهِ يُحَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ يُقَامُ فِي الصَّفِّ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت کے طریقے سکھائے ان ہدایت کے طریقوں میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اس مسجد میں نماز ادا کی جائے جس میں آزان دی جاتی ہے یعنی ہدایت کے طریقوں میں ایک طریقہ کیا ہے کہ اس مسجد میں نماز پڑھی جائے جہاں آزان ہوتی ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا اگر تم نماز اپنے اپنے گھروں میں پڑھو گے جیسے جماعت سے پیچھے رہنے والا یہ شخص اپنے گھر میں پڑھ لیتا ہے تو تم اپنے نبی کی سنت چھوڑ دو گے اور اگر نبی کی سنت چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے اور یہ بات بھی شامل ہے کہ جب کوئی شخص اچھا وضو کر کے مسجد جائے تو اللہ تعالیٰ ہر قدم کے بدلے ایک نیکی لکھتا ہے ایک درجہ بلند کرتا ہے اور ایک برائی مٹا دیتا ہے جماعت سے سوائے کھلے منافق کے کوئی پیچھے نہیں رہتا بیمار بھی دو آدمیوں کے سہارے نماز کے لیے آتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکیلے شخص کی نماز سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ستائیس درجہ زیادہ ثواب رکھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے البتہ میں نے ارادہ کیا کہ میں لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں پھر آزان کہلواؤں اور کسی شخص کو امامت کے لیے کہوں پھر ان لوگوں کے گھر جلا دوں جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نابینا تھے انہوں نے اپنے اندھے ہونے کا عذر پیش کر کے اپنے گھر پر نماز پڑھنے کی اجازت چاہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آزان سنتے ہو عبداللہ نے کہا جی ہاں آپ نے فرمایا تو پھر نماز میں حاضر ہو آپ سوچئے ذرا کہ نابینا کو گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ملی اور آنکھوں والے جو آزان سن کے مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جاتے ان کا خیامت کے دن پھر کیا حال ہوگا ایک اور حدیث میں آتا ہے جو شخص آزان سنے پھر باجمات نماز ادا نہ کرے تو اس کی کوئی نماز نماز نہیں یعنی اس کی نماز نماز ہی نہیں الا یہ الا یہ کہ کوئی عذر رکاوٹ بن گیا ہو کوئی ایسی مجبوری آگئی ہو کہ واقعی وہ عذر ہو یہ ابن ماجہ کی روایت ہے اب وہ عذر کیا عذر ہے کہ جس میں انسان کے اندر استطاعت ہی نہیں وسط ہی نہیں اسی لئے آپ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام بیمار بھی ہوتے تھے تو سہارا لے کے مسجد میں آ جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت میں بھی مسجد آ کر نماز پڑھائی تھی یعنی صحابہ کرام بھی یہی کرتے تھے بیمار بھی ہوتے تھے تو جب تک ہمت ہوتی تھی مسجد پہنچتے تھے اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیماری کی حالت میں جب ہوش ہوتا تو مسجد میں آ کر نماز پڑھاتے تھے اب اگلا مسئلہ ہے عورتوں کو مسجد میں آنے کی اجازت یعنی یہ احکام بنیادی طور پر مردوں کے لئے ہیں نماز باجماعت مردوں پہ لازم ہے بعض کے نزدیک واجب ہے بعض کے نزدیک فرضِ این ہے بعض علماء فرضِ کفایہ کہتے ہیں اور بعض اس کو سنتِ موکدہ کہتے ہیں لیکن کوئی بھی اس کو نفل کا درجہ نہیں دیتا کہ ٹھیک ایک پڑھے تو پڑھے نہیں پڑھتا تو کوئی بات نہیں لیکن عورتوں کے لئے اس میں کیا حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہاری عورت مسجد کی طرف جانے کی اجازت مانگے تو اسے ہرگز منع نہ کرو یعنی عورتوں کے لئے نہ فرض ہے نہ سنت ہے نہ نفل ہے لیکن اگر کوئی عورت اللہ کے گھر میں آنے کی اجازت مانگے تو اللہ کا گھر اس پہ بن نہ کیا جائے شوہر اس کو روکے مت حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع نہ کرو اگرچہ ان کے گھر ان کے لئے بہتر ہیں یعنی ساتھی یہ بھی عورتوں کو بتا دیا گیا کہ گھر میں نماز پڑھنا زیادہ اچھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کا کمرے میں نماز پڑھنا سہن میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے اور اس کا کوٹھڑی میں نماز پڑھنا یعنی اندر کے سٹور میں یا اندر کے حصے میں کھلے مکان میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے یعنی ٹی وی لاؤنج کی بجائے بیڈروم اور بیڈروم کی بجائے سٹور زیادہ بہتر ہے عورتوں کو خوشبو لگا کر مسجد جانے کی ممانت ہے یعنی اگر وہ جائے رخصت ہے اجازت ہے لیکن پھر وہ زیب زینت کے ساتھ نہ جائے مراد یہ ہے کہ جن حدود کا اللہ نے پاس رکھنے کا حکم دیا ان حدود کی پابندی کے ساتھ وہ مسجد جائے اب آپ دیکھئے کہ اگر پسندیدہ گھر ہے اور گھر کا بھی اگلا حصہ ہے تو پھر یہ رخصت کیا مانے رکھتی ہے یہ اجازت کیا مانے رکھتی ہے تو اس میں یاد رکھئے کہ بعض حالات ایسے ہوتے ہیں یا بعض ایکسپشنل صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں مسجد جانا گھر سے بہتر ہو جاتا ہے استثنائی صورتیں مثلاً مسجد الحرام جہاں ایک نماز کتنے نماز کے برابر ہیں لاکھ نماز کے برابر ہیں مسجد نبوی ایک ہزار اسی طرح مسجد اقصہ اب آپ دیکھئے اب آپ یہاں سے مکہ تو چلے جائیں اور ہوتل میں نماز پڑھ لیں لیکن مسجد نہ جائیں تو جو لوگ کہتے ہیں نا ہوتل میں پڑھ لیں یا جو جگہ بھی انہوں نے لی وہاں پڑھ لیں تو بات یہ ہے کہ ہوتل بہتر ہے یا مسجد بہتر ہے اگر دو میں آپ کمپیریزن کرے تو ہوتل اور مسجد میں کرے نا وہاں آپ کا اپنا گھر تھوڑی ہے تو وہاں جا کر بھی ہوتل میں پڑھنے سے بہتر کیا ہے پھر اب مسجد دوسری بات رمضان کا موقع ہے اب آپ کو قرآن حفظ نہیں آپ کے محلے میں آپ کے قریب وسینٹی میں ایسی مسجد ہے جہاں اتمام ہے اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ جب بہت سارے لوگ اکٹھے ہو کے نماز پڑھتے ہیں تو اس کے اپنے فائدے بھی ہیں تو اگر کبھی عورت اپنے گھر کی ذمہ داریوں سے فارغ ہے اور وہ وہاں جا کر پڑھنا چاہتی ہے نماز تو پڑھ سکتی ہے تیسری چیز بعض ایسے ممالک ہیں جہاں گھروں میں مسجد سے آزان کی کوئی آواز نہیں آتی جہاں کا پورا ماحول ایک غیر اسلامی ماحول ہے وہاں آپ کو مسلمانوں کی اجتماعیت بھی کہیں نہیں ملتی وہ کوئی مسلمان کہیں رہتا کوئی کہیں رہتا کوئی کہیں رہتا کوئی قریب مسجد نہیں اب اگر مسلمان گھرانوں میں خواتین موجود ہیں اور وہ سالہ سالہ آزان نہیں سنتی سالہ سال مسلمانوں کی اجتماعیت کو نہیں دیکھتی تو ان کی حالت کیا ہوگی تو اللہ کا گھر انسان کے اندر ایک اور طرح کا ایمان اور ایک اور کیفیت پیدا کرتا ہے یعنی ماحول انسان پر اثر انداز ہوتا ہے لہٰذا ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے کہ جب آپ یہ سمجھیں کہ مسجد جانا آپ کے ایمان میں اضافے کا سبب ہے یا عجر السواب میں اضافے کا سبب ہے تو اس وقت پھر تحصب کا ثبوت نہ دے اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فجر اور عشاء تک کی نمازیں بھی مسجد میں پڑھا کرتی تھی اور کوئی روکتا نہیں تھا ہاں بعد میں جب علماء نے دیکھا کہ حالات خراب ہو گئے ہیں تو پھر اس کو ڈسکاریج بھی کیا گیا اعتدال کا راستہ کیا ہے کہ عام حالات میں آئیڈیل سیچویشن کیا ہے عام حالات میں آپ گھر پر ہی رہیں وہی نماز پڑھیں اندر کے حصے میں زیادہ خوشو خضو ہوگا لیکن اگر آپ بازار جا رہی ہیں شاپنگ کے لیے تو نماز قضا کرنے کی بجائے بہتر ہے کہ راستے میں کوئی مسجد ہے تو ایک طرف ہو کے نماز ادا کر لیں یا آپ ہر جمرے پر ہیں یا اور اسی طرح کے خاص مواقع ہیں جیسے عید کا موقع ہے جیسے رمضان کی تراوی کا موقع ہے تو اس موقع پر آپ اجتماعی عبادت میں بھی شریک ہو سکتے ہیں یہ رخصت اسی لیے رکھی گئی ہے نماز با جماعت کے متفرق مسائل متفرق کا کیا معنی ہوتا ہے مختلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جماعت کھڑی ہو جائیں اور کسی شخص کو پشاب وغیرہ کی حاجت ہو تو پہلے اس سے فراغت حاصل کرے پھر نماز پڑے یعنی جسم پر کوئی ایسی کیفیت نہیں ہونی چاہیے جس سے نماز کا خوشو متاثر ہو یا نماز میں دھیان بار بار اس طرف جا رہا ہو جو شخص آزان سن کر مسجد میں جماعت کے لیے بغیر کسی عذر کے نہ پہنچے یعنی گھر میں نماز پڑھ لیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے نماز قبول نہیں کی جاتی یہ ابن ماجہ کی روایت ہے اسے امام ابن حبان حاکم اور زہبی نے صحیح کہا ہے یعنی اس قدر تاقید ہے مسجد جانے اور جماعت کے ساتھ خصوصاً نماز پڑھنے کی مردوں کے لیے جس جگہ تین آدمی ہوں اور وہ جماعت سے نماز نہ پڑھیں تو ان پر شیطان غالب ہوتا ہے یعنی تین لوگ اکٹھے ہوں اور پھر وہ اکٹھے نماز نہ پڑھیں تو ان پر شیطان غالب ہوتا ہے اور شیطان غالب آ کے پھر کیا کرتا ہے آپس میں لڑاتا ہے دیکھا جائے تو یہ نماز با جماعت کوئی معہولی کام نہیں ہے یہ مسلمانوں میں اتحاد اتفاق باہم کوارڈینیشن ایک دوسرے کے قریب لانے کا بہتری نسخہ ہے اگر آپ اکٹھے ہیں اور پھر نمازوں میں بکھرے ہوئے ہیں تو کوئی ایک وقت ایسا نہیں کہ جہاں پر آپ جمع ہو سکیں تو پھر کون سا موقع ہوگا کیونکہ نماز میں انسان اللہ کے نام پر جمع ہوتا ہے اللہ کی عبادت کے لیے جمع ہوتا ہے تو جو لوگ اللہ کے نام پر عبادت کے وقت نماز کے وقت جمع نہ ہو سکے وہ پھر کسی اور کے نام پر کہاں جمع ہو سکتے ہیں اور کس طرح جمع ہو سکتے ہیں یعنی تین مرد کہیں بیٹھے میں ہیں کام کر رہے ہیں اور ہر ایک اپنے اپنی دنیا میں مشغول ہے اور نماز کے وقت بھی وہ ایک دوسرے کو نہیں بلاتے کہ آؤ اکٹھے ہوں ایک جگہ کھڑے ہوں ایک جگہ بیٹھیں تو پھر وہ کہاں اکٹھے ہوں گے اسی وجہ سے آپ نے جو پیشنگوئی کی تھی کہ سب سے پہلے میری امت میں نماز باجمات یا نماز کا جو سسٹم ہے اس میں خلل آئے گا اور اس کی تارپور جو ہے وہ بکھرے گی اور پھر اس کے بعد باقی چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر شام کا کھانا تیار ہو اور نماز کا وقت ہو جائے تو پہلے کھانا کھاؤ کیونکہ عام طور پر ان کے ہاں ایک ہی میل ہوتا تھا اور وہ شام کا اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کا شام کا کھانا کتنا ارلی بھی ہوتا تھا بلکل این سونے کے وقت نہیں حملوں کی طرح تو پہلے کھانا کھالو اور کھانا کھانے میں جلدی نہ کرو یا جیسے رمضان میں افطار کے وقت بھوک لگی ہوتی حضرت عبداللہ بن عمر کا کھانا تیار ہوتا اور جماعت بھی کھڑی ہو جاتی تو وہ اس وقت تک نماز کے لیے نہ آتے جب تک کھانے سے فارغ نہ ہو جاتے حالانکہ وہ امام کی قرات بھی سن رہے ہوتے تھے تو یہ نہیں نماز شروع کر دی تو یہ پیچھے سے جوین کر لیتے تھے لیکن اگر کھانا لگا اور کھانا شروع کیا وہ تو کھانا کھا کر نماز شروع کرتے ایک اور بات یہ کہ ان کا کوئی سیون کورس میل نہیں ہوتا تھا کہ جس میں پھر ان کو ایک دو گھنٹے چاہی ہوتے تھے کھانا کھانے میں اور انجوائے کرنے میں وہ چند کجوریں اور پانی ہے تھوڑی بہت کوئی چیز ہوتی تھی جسے کھانے میں بھی دس بارہ منٹ لگتے تھے کہ ایک دفعہ آزان ہوئی آزان کے بعد جب تک اقامت ہوتی ہے اور نماز شروع ہوتی ہے جب تک وہ کھانا کھا کے بھی پہنچ جاتے تھے سردی اور بارش کی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں میں نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے کیونکہ اس زمانے میں نہ تو سڑکیں پکی تھی اور نہ لوگوں کے پاس گاڑیاں تھی کہ جن میں بیٹھ کر وہ مسجد تک جا سکے آج جب کئی ساری سہولتیں موجود ہیں اور سردی کے انتظامات گھر میں بھی ہیں اور مسجد میں بھی ہیں اسی طرح بارش سے بچنے کے لئے اگر آپ نے پورچ میں گاڑی کھڑی کی ہوئی ہے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ بارش ہو یا نہ ہو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا آپ کمرے سے نکلیں اور سیدھے گاڑی میں جا بیٹھیں تو ان سہولتوں کے ہوتے ہوئے پھر یہ رخصتیں نہیں رہتی لیکن جب بارش تکلیف اور عذیت کا سبب ہو آپ کے پسلنے کا گرنے کا اور سردی سے بیمار پڑھنے کا تو پھر اور بات ہے اس زمانے میں تو پھر سارے کام روک جاتے تھے لیکن یہ کس قدر افسوس کی بات اور حیرت کی بات ہے کہ ہم دنیا کے کاموں کے لئے تو بازار گھوم آئیں چاہے بارش ہو رہی ہو یا سردی ہو یعنی انہی دنوں میں انہی راستوں سڑکوں پہ ہم گاڑیاں دوڑاتے پریں اپنی دنیا کے لئے لیکن جب نماز کا وقت ہو تو یہ حدیث یاد کر لیں کہ وہ اجازت ہے گھر میں پڑھنے کی کیونکہ سردی ہے آج یا بارش ہے آج تو یہ بھی دیکھا جائے گا کہ کس کانٹیکسٹ میں یہ بات کہی گئی ہے صفوں میں مل کر کھڑا ہونے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوو صفوفکم فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفُوفِ مِنْ اِقَامَتِ الصَّلَاةِ اپنی صفوں کو برابر کرو بلا شبہ صفوں کا برابر کرنا نماز کے قائم کرنے میں سے ہے صف کی درستگی اقامتِ صلاة کا حصہ ہے قرآنِ حقیم میں ہے وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو تو قائم کرو کا معنی کیا ہے یعنی ارکان اور سنن کی تعدیل تعدیل کا مطلب اتمنان سے ادا کرنا ہر ایک کو اس کا حق دینا تعدیل کا لفظ کس سے ہے عدل سے عدل کس کو کہتے ہیں انصاف کو اور نماز میں انصاف سے مراد کیا ہے یہ برابری سے مراد کیا ہے کہ ہر رکن اس کا اپنی اپنی جگہ صحیح طور پر ادا ہو ایک دوسرے میں ملا ہوا نہ ہو سنن کی تعدیل اور ریائت سے نماز پڑو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صفوں کا سیدھا کرنا بھی نماز کی قائم کرنے میں داخل ہے اس سے معلوم ہوا کہ صفوں کا ٹیڑا ہونا نقصان کا موجب ہے صفوں کا ٹیڑا ہونا نقصان کا موجب ہے کیا نقصان ہے اختلاف کا سبب ہے صفوں کا بننا باجمات نماز پڑھنا اتحاد کا ذریعہ ہے اور صفوں کا بکھرنا اختلاف کا ذریعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفوں کو سیدھا کرو کیونکہ صف کو سیدھا کرنا نماز کے حسن میں سے ہے حضرت نومان بن بشیر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفوں کو ایسا برابر کرتے گویا ان کے ساتھ تیروں کو برابر کرتے ہو بلکل سٹریٹ یہاں تک کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صفوں کا سیدھا کرنا سمجھ لیا یعنی یہ بھی باقاعدہ سیکھا یہ کام بھی سیکھنے سے تعلق رکھتا ہے ایک دن آپ جماعت کے لئے کھڑے ہوئے اور تقبیر کہنے کو تھے کہ ایک شخص کو دیکھا اس کا سینہ صف سے باہر نکلا ہوا ہے یعنی ویسے لائن میں کھڑا ہے لیکن ذرا سا آگے ہو کر پس فرمایا اپنی صفوں کو برابر اور سیدھا کرو ورنہ اللہ تم میں اختلاف ڈال دے گا یعنی آگے پیچھے نہ ہو فَتَخْتَلِفْ قُلُوبُكُمْ ورنہ تمہارے دل بھی مختلف ہو جائیں گے اور جب دل مختلف ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ہر چیز بکھر کر رہ جاتی مسلمان اس بہت بڑی قوت سے محروم ہو جاتے ہیں جس کے ذریعے وہ اپنی دنیا کے بے شمار مسائل کا حل پاسکتے ہیں آج مسلمان کیوں کمزور ہیں غیر متحد ہیں اتحاد نہیں جب وہ ٹوٹ گئے بکھر گئے کمزور ہو گئے تو پھر جو چاہے ان پر جیسے چاہے حملہ کر لیں جہاں سے چاہے جس سے فائدہ اٹھا لیں کیونکہ صف بندی اور دن میں پانچ دفعہ صف بنانا کیا سکھاتا ہے ایک ڈسپلن میں آنا اور کوئی قوم ڈسپلن کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتی ایک برطانی وزیر آزم سے کسی نے پوچھا تھا کہ برطانیہ کی ترقی کا راز کیا ہے تو اس نے کہا تھا کیوں بنانے میں لائن بنانے میں کہ یہ کہیں بھی کٹھے اور فورن لائن بناتے ہیں اور یہ عملی مظاہرہ ان کے ہاں ہر جگہ دیکھا جا سکتا ہے اور ہم ہر جگہ بھیڑ ہوتے ہیں بھیڑ چاہے ہم کلاس میں بیٹھے ہوں تو بھی ایک بھیڑ نظر آئیں گے چاہے ہم دروازے سے نکل رہے ہوں تو بھی بھیڑ ہم میں سے جس کا جو جی چاہتا ہے جہاں جی چاہے کھڑا ہو جائے جہاں جی چاہے بیٹھ جائے رستے میں جہاں جی چاہے ہم دو اور لوگوں کو بھی ساتھ ملنا جلنا شروع کر دیں کیونکہ شعور کی کمی ہے نا ہم جانتے ہی نہیں کہ ہمارے اس عمل سے کتنے لوگ تکلیف میں مبتلا ہو گئے کتنے لوگ مشکت میں پڑ گئے اگر ہم راستے میں صرف اپنے جوتے تلاش کرنے کے لیے رستہ روک کے کھڑے ہو جائے یا خود وہیں کھڑے ہو کے پہننا شروع کر دیں اور پیچھے کی ساری لائن کو روک دیں اور پھر دوسرا شخص لائن توڑ کے گھس کے باہر نکلنے کی کوشش کریں اس کو پوش کرو اس کو دھکا دو تو نتیجہ کیا نکلے گا مذکورہ حدیث کی روح سے صفوں کا سیدھا کرنا نہائید ضروری ہے اقامت ہو چکنے کے بعد جب صفیں سیدھی درست اور برابر ہو جائیں تو پھر امام کو تکبیر اولا کہنی چاہیے کب کہنی چاہیے ہاتھ کڑا کر کے بتائیں جی جب صفیں درست اور برابر ہو جائیں اس وقت امام کو تکبیر کہنی چاہیے اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ امام کی ذمہ داری میں سے ہے کہ سف سیدھا کرے اور یہ صرف مسجد کے اندر نہیں بلکہ کلاس روم کے اندر بھی کس کی ذمہ داری ہے استاد کی ذمہ داری ہے کسی بھی جگہ کہیں پر بھی آپ ہوں جو بھی ذمہ دار ہیں ان سب کی ذمہ داری ہے کہ جو بھی لوگ ان کے ماتحت ہیں ان سب کو ایک دسپلن میں رکھیں ایک ترتیب میں رکھیں اور یہی ترتیب ہماری زندگی میں اگر آتی ہے تو ہی ہم اپنے وقت کا بھرپور اور صحیح استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ اپنی کتابیں ترتیب سے نہیں رکھتے اپنے کاغذ ترتیب سے نہیں رکھتے اپنے قلم ہر چیز جو آپ سے متعلق اپنے لباس اپنے کپڑے جو بھی آپ سے متعلق چیزیں ہیں ان میں اگر ترتیب آپ نہیں رکھتے تو آپ کا آدھا وقت کس میں ضائع ہو جائے گا چیزوں کو دھوڑنے میں یا پھر نہ ملنے کی صورت میں فرسٹریشن نہ ملنے کی صورت میں غلط چیز کے استعمال میں تو آپ وہ نہیں کر سکیں گے جو آپ کر سکتے ہیں یا آپ کو کرنا چاہیے بعض لوگ لکھتے وقت بھی بلکل بے تدالی کو ثبوت دیتے ہیں کوئی لائن کے اوپر لکھ رہے ہیں کوئی لائن کے بیچ میں لکھ رہے ہیں کوئی گیپ چھوڑ کے لکھ رہے ہیں بس لکھتے چلے جارے ہیں اس لیے کہ اصل مقصود ان کے نظیق لکھنا ہے یہ نہیں دیکھنا کہ پیراغراف بنائے یا نہیں لائن کہاں سے شروری کہاں اینڈ ہو رہی ہے کیونکہ کسی چیز میں ترتیب ہے ہی نہیں کچن دیکھ لو تو بے ترتیب کمرہ بیڈروم دیکھ لو تو بے ترتیب علماری کھولو تو بے ترتیب واش روم تو بے ترتیب ہر چیز بے ترتیب تو جب زندگی میں بے ترتیبی آ جاتی ہے آپ اورگنائزڈ نہیں ہیں پرسنل لیول پر تو آپ اجتماعی زندگی میں کبھی بھی اورگنائزڈ نہیں ہو سکتے اور اگر آپ خود نہیں ہے تو آپ کسی کو بھی نہیں کر سکتے اور پھر دین کا کام یعنی اللہ کی مسجد سے ترتیب شروع ہوتی ہے اللہ کے گھر سے ترتیب شروع ہوتی ہے قبلہ ترتیب قائم کرنے کے لیے ہے تو یہ ترتیب اگر ہمارے دین کے پہلے رکن سے شروع ہو رہی ہے تو اس کا دارہ کار کہاں تک پھر جاتا ہوگا آخر تک ہر چیز میں ترتیب تو آج ہمیں صرف نماز میں نہیں بلکہ اپنی زندگی کی باقی تمام چیزوں کا جائزہ لینا ہے اپنی ساری بی لونگنگ سا اپنے دراز اپنے علماری اپنے کپڑے اپنے ہر چیز اور اگر آپ ایک دن میں سب کچھ نہیں کر سکتے تو دن مقرر کر لیا کریں آج کے دن میں اپنی علماری ٹھیک کروں گے آج کے دن کچن کی ترتیب کیونکہ ایسا شخص جو چیز اٹھاتا ایک جگہ سے ہے رکھتا دوسری جگہ ہے وہ کس قدر عذیت کا باعث بنتا ہے دوسروں کے لیے بھی یعنی وہ صرف اپنا وقت ضائع کرنے کا مجرم نہیں وہ سارے متعلقین کا وقت ضائع کرنے کا مجرم ہے علامہ اقبال کہتے ہیں مسلمانوں میں خون واقعی نہیں ہے محبت کا جنون واقعی نہیں ہے جس میں خون نہ وہ کون ہوتا ہے اگر آپ کے جسم سے خون نکل جائے ایک مطلوبہ مقدار سے تو کیا ہوتا ہے مر جاتے نا خون نکلنے سے مرتے ہیں کہ نہیں وہ کہتے ہیں مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے محبت کا جنون باقی نہیں ہے یعنی کسی کام کے کرنے کی پیچھے جذبہ ہی نہیں کوئی وجہ کیا ہے صفی کج صفی ٹیڑی دل پریشان جب کوئی چیز ترتیب سے نہیں تو آپ کیا نظر آئیں گے پریشان ہی نا کوئی کام آپ نے کیا ہی نہیں تو آپ کو پریشان ہی ہوگی آپ کو یہ نہیں پتا آپ کو پہلے کیا کرنا ہے بعد میں کیا کرنا ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے نہ آپ کے اوقات کی ترتیب ہے نہ آپ کے لباس کی ترتیب ہے نہ آپ کے بالوں کی ترتیب ہے نہ آپ کے کاموں کی ترتیب ہے تو پھر کبھی کوئی کوسے گا آپ کو کبھی کوئی پوچھے گا آپ کو تو نتیجہ کیا ہوگا دل پریشان رہے گا سارا وقت شوہر گھر میں آئے گا تو وہ دو سن آئے گا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا بچے ہیں تو وہ سر کھائیں گے یہ کام کیوں نہیں ہو ہمارا آپ کسی کے بھی کام کے نہیں ہیں پھر چاہے آپ کتنے بڑے بڑے خواب دیکھتے رہیں کہ آپ یہ بھی کر لیں گے اور وہ بھی کر سکیں گے کچھ نہیں کر سکیں گے تو کہتے ہیں صفحہ کاج دل پریشان سجدہ بے ذوق کیوں جب آپ پریشان حال پھر کھڑے ہوتے ہیں کبھی آپ نے غور کیا ہوگا کہ وہ نماز جو آپ اتمنان سے پڑھتے ہیں وہ کونسی نماز ہوتی ہے اور وہ نماز جو ٹکروں والی نماز ہوتی ہے یا نماز پڑھتے ہوئے آپ کو یاد ہی نہیں ہوتا کہ کیا پڑھا یا کیا کیا یہ قیفیت کب ہوتی جب دل پریشان ہوتا ہے جب آپ کا دل پریشان ہوتا آپ کے سر پہ کاموں کا بوجھ ہوتا ہے کیونکہ آپ نے ترتیب تو قائم ہی نہیں کی تھی کہ کیا کس وقت کرنا ہے کوئی ٹائم ٹیبل ہی نہیں ہے آپ کا کوئی ترجیحات ہی نہیں ہے آپ کی زندگی میں تو وہ سارا غبار کہاں آکے اٹھے گا نماز میں آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے کہ وہ نماز ہی میں آکے آپ کو ہر چیز پریشان کرے گی وہ کہتے ہیں وجہ کیا ہے کہ جذب اندرون باقی نہیں ہے جذب اندرون باقی نہیں ہے اندر کوئی چیز جذب نہیں ہو رہی ہے ابزورپشن ہی نہیں ہے صفوں کا ٹیڑھا پن باہمی پھوٹ دلوں کے اختلاف اور باہمی قدورت پریشانی کا باعث ہے یعنی دلوں میں بھی قدورت آتی ہے پھر کیونکہ جب زندگی میں ترتیب نہ ہو تو ہر وقت ایک چپکلش اور ایک کھچاؤ کی کیفیت رہے گی پھر اس سے نتیجہ کیا ہوگا کہ دلوں میں قدورت آئے گی ایک دوسرے کی خلاف حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی صفیں ملی ہوئی رکھو اپنی صفیں ملی ہوئی رکھو یعنی کندے سے کندہ اور قدم سے قدم ملا کر کھڑے ہو اور صفوں کے درمیان نزدیکی کرو اس کا کیا مطلب ہے ایک صف اور دوسری کے درمیان اتنا فاصلہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک کمرے کے اگلے سے بنجے اور ایک پچھلے میں اور بیچ میں پورے کمرے کا فاصلہ ہو نہیں ایک صف سے دوسری صف کے بیچ میں اتنا ہی گیپ ہو کہ پچھلی صف کے لوگ آسانی سے سجدہ کر سکیں یعنی دو صفوں کے درمیان اتنا فاصلہ نہ چھوڑو کہ وہاں ایک اور صف کھڑی ہو سکے اور گردنیں برابر رکھو یعنی سب برابر جگہ پر کھڑے ہو کہ گردنیں برابروں قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تحقیق میں شیطان دیکھتا ہوں میں شیطان کو دیکھتا ہوں جو صف کے شگافوں میں داخل ہوتا ہے گویا کہ وہ بکری کا سیاہ بچہ ہے یعنی نماز کے وقت وہ پھر خوب بیچ میں گھومتا پھرتا ہے آپ ذرا تصور کریں کہ آپ جماعت کے لئے کھڑے ہیں اور کوئی چھوٹا سا بچہ ہے وہ مسجد میں کبھی کسی کے آگے سے گزرتا کبھی کسی کے پیچھے سے کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے کیا ہوتا نماز میں کسی کا دھیان لگے گا نہیں اسی طرح شیطان سیاہ بکری کے بچے کی طرح صفوں کے بیچ میں گھومتا پھرتا رہتا ہے جب وہ گھومتا ہے تو پھر نماز میں خوشو خضو کہاں سے آئے گا پھر توجہ کہاں سے آئے گی ایسے لوگ اکٹھی نماز پڑھ کے بھی آپس میں نہیں جڑیں گے موسیقی